یہ سیدھی تصویریں آپ سری سری ایک ہزار آٹھ راجپوری ڈیرہ کی دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ رات قریب بارہ سے ایک بجے کی گھٹنا ہے جس میں جو ڈیرے پر لوٹ کی واردات ہوئی آپ کو بتا دیں گی چار پانت جیسے بتایا جا رہا ہے کہ چار پانت جو اگیات لوگ تھے وہ یہاں آتے ہیں اور جو دجپوری جی مہاراج ہے ان کو اور بندک بنا لیتے ہیں اور سات لاکھ کے قریب کی لوٹ بتایا جا رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا دیں گی کٹ وارڈ ڈیرے میں بھی کئی دن پہلے لوٹ کی جو گھٹنا ہوئی تھی اور کیتھل میں کئی لوٹ کی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں ابھی تک کوئی بھی جو واردات ہے وہ سلجی نہیں ہے تو آئیے پوری جانکاری کے لیے جو دجپوری جی مہاراج ہیں کس طرح سے لوٹ کی واردات ہوئی کیا کچھ ہوا پوری جانکاری کے لیے بات چیت کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو اگیات لوگ یہاں گھوشے اور کیا کچھ پورا معاملہ ہے جی مہاراج جی آج رات کے قریب رات کو ہم لوگ آرتی پوجہ کر کے بس رام کر رہے تھے تو لگ بک بارہ بجے رات کے سمیں لگ بک بارہ سوہ بارہ بجے کے قریب میں یہاں پہ اپنے آسرم میں یہاں پہ سو رہا تھا تو یہاں پہ میں سو رہا تھا ایک آئیک اس دروازے پہ لات مارے بہت جوڑ سے جو کی ایک کنڈی لگی ہوئی تھی وہ کنڈی توٹ گئی توٹنے کے بعد اندر دو لڑکے آئے بھاچ کے انہوں نے میرے کو داب لیا میں نے ایسے لٹ رہا تھا انہوں نے اوپر سے میرے کو دو انہیں داب لیا پھر تیسرا لڑکا اندر بڑھا اور بڑھ کے وہ یہاں سی سی کیمرے کا ڈی بی آر رکھا تھا اس نے دروازہ کھول کے دی بی آر کے تار کھولنا چالو کر دیا تیسرا لڑکا بڑھا وہ سیدھے اس کمرے میں گیا اور چوتھا لڑکا میرے پاس آکے کھڑا ہو گیا ڈنڈا لے کے اور بولنے لگا کہ پیسہ کانا رکھا ہے بتاؤ تو میں نے کہا بھئی میرے پاس تو کوئی پیسے ہیں نہیں میں نے کہا نہیں تمہارے پاس پیسے آئے ہوئے پھر میں نے بولا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہے تم لوگ دیکھ لو تو جو لڑکا اندر گیا تھا وہ لڑکا پھر باہر آیا باہر آیا اور اس نے بولا کہ بابا کو ادھر سے اٹھا کے اس کمرے میں بند کر دو تو ہم لوگوں کو وہ سامنے والا کمرہ جو ہے باہر کو چلو یہ باہر والے کمرے میں لیا کے میرے کو اور چھوٹو گری کو دونوں کو اس کمرے میں انہوں نے بند کر دیا یہاں بند کرنے کے بعد وہ لوگ لگ بگ ایک گھنٹہ آسرم میرے اور ایک گھنٹے انہوں نے آسرم کے انے کمروں کو توڑا گلے کا دان پاتر تھوڑا جو میرا قیس رکھے تھے سونے کی گھنٹیاں رکھی تھی وہ سب یہاں سے اٹھا کے لے گئے اور ہمارے مہاتمہ کو چھوٹ بھی مار گئے چھوٹو گری کو دو چار ٹنڈے مار گئے اور ہم لوگ کو بندک بنا گئے یہاں سے لوٹ کے لے گئے ہم نے پولیس کو سکایت کری اس کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں پولیس پہنچی ہے اب یہ لوگ کر رہے کاروائی کرنے کو دیکھئے کیسے کرتے ہیں اب جو بارداد کی ہیں جس کمرے میں اس کو بھی آپ دیکھئے یہ کیسے یہ اس میں سے جب وہ لوگ چلے گئے تو ہم لوگ اس میں سے نکلے ہیں بار یہ جالی کھول کے پھر ہم لوگ نکلے ہیں یہاں سے وہ بندک بنا گے چلے گئے ہاں وہ بندک بنا گے یہاں اندر چلے گئے تھے یہ بھی کمرے کا سارا تالہ اولا انہوں نے ہی توڑا ہے یہ علماریوں کا دیکھو تالہ سب توڑ دیا ہے یہ ان میں بھی سب سمان رکھا تھا پرانے ہمارے گرو جی کا وہ بھی سمان سب لے گئے اب اس میں کیا کیا تھا وہ گرو جی کا تھا تو یہاں سے بھی وہ سب سمان نکال لیے تھے پھر اس کے بعد وہ مین میرا جو کمرہ ہے اس میں انہوں نے مین برداد یہاں کریے یہاں پہ انہوں نے یہاں سیچ رکھا گوا تھا آپ لوگ دیکھو یہ سمان سب دکھنے پڑے ہیں جو کیس تھا کہاں رکھا تھا کیس جو ہے یہاں رکھا ہوا تھا اس علماری میں اچھا کیتنا تھا لگ بگ 7 لاکھ روپے یہاں کیس تھے اور 20-30 جا روپے یہاں رکھے ہوئے تھے جو دان پاتر سے آئے ہوئے تھے اور میرے جاکٹوں میں جو کھلے پیسے تھے وہ بھی سب لے گئے کل ملا کے لگا لو 8 لاکھ کے قریب کیس ہو لے گئے تو کیا کچھ ہے جو ہتھیار بغیرہ لے رہے تھے ہتھیار ان کے ہم نے تو ایک ایک ڈنڈے دیکھے اتنے بڑے بڑے اور راڑ تھے چھریے تھے اور باقی اندر وہ لوگ کچھ لے رہے ہو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے آسرم بہت بڑا ہے اس لئے ہو سکتے ہیں اور بھی آدمی ہو باہر گیٹ گارٹ پر کھڑے ہو اندر تو ہم لوگوں کو چار پانچ بندے دیکھیں تو کیا کچھ سے چھوٹ وغیرہ بھی مار کے گئے ہیں ہاں چھوٹو گری کو چار پانچ ڈنڈے مار گئے ہیں اور اس کو باندھ کے نچے گھیر دیئے تھے ابھی بیچارے کا پیر لنگڑا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے آپ کو شرف کمرے میں بندک بنایا باندھ کے بھی گئے کمرے میں شرف بندک بنایا یا باندھ کے بھی گئے ہاتھ پیر آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پیر تو نہیں باندھے تھے چھوٹو گری کا ہاتھ پیر باندھ رکھا تھا دھمکی دیا آپ کو ہم کو دھمکی دیا اور اس کے بعد ان کو پیسہ مل گیا سامنے میرے کمرے میں تو اس کے بعد انہوں نے صرف میرے کو کمرے میں بند کیا تو انگوٹھی بغیرہ کہاں رکھی تھی انگوٹھی میں نے اپنا آسن پہ رکھا ہوا تھا جہاں میں ستا ہوں تو میں وہاں پہ رکھا ہوا تھا یہاں پہ یہاں پہ گنٹھی رکھا ہوا تھا مطلب کتنی گنٹھی دیجئے چار گنٹھیاں تھیں میرے ہاتھ میں اس میں رکھا ہوا تھا اس میں رکھی ہوئی تھی چاروں گنٹھیاں اس جھولی میں چاروں گنٹھیاں رکھی ہوئی تھی جو سات لاکھاں کہاں سے آئے تھے سات لاکھ میں امکار کھڑے سے لیا آئے تھا میرے جمین کے کچھ پیسے تھے کچھ کنک کے پیسے تھے وہ لے آئے تھے تو مطلب کسی کو پتا تھا ہم پیسوں کے بارے میں پیسے کے بارے میں تو ابھی یہاں جو لدانے کی جمین کا پیسے آنے تھے پچیس تاریخ کو وہ سب کو سارجونک طور سے پتا تھا کیونکہ بولی یہاں سارجونک طور پر ہوتی ہے تو سب کو اسی پیسے کو لینے کے لیے وہ لوگ آئے تھے جو لدانے کا پیسہ آئے لگ بگ سولہ لاکھ روپے تھا اس کے لینے کے چکر میں ہی آئے تھے ہم نے سام کو واپس کر دیا کیونکہ بینک بند تھا اس وجہ سے ہم نے وہ پیسے واپس کر دیئے تھے تو گاؤں والے جو ٹھکے دار ہے وہ پیسے واپس لے گئے تھے تو وہ پیسے ہمارے گاؤں میں تو رات کو جیسے واردات ہو رہی تھی واردات کے بعد آپ نے گاؤں والوں کو بتایا ہاں گاؤں والے ہم نے بتایا صبح سے گاؤں والے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی باہر دیکھ رہے اس ویرے سے آ جا رہے ہیں تو مطلق کتنی دیر روکے جی وہ یہاں پہ لگ بگ وہ ایک گھنٹہ آسرم میں تھے ایک گھنٹہ آسرم میں تھے لگ بگ کس چیز میں آئے تھے وہ یہ ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ ہم آسرم کے اندر تھے باہر نہیں پتا ہمیں کس سادن میں تھے کس میں نہیں تھے آپ کو کسی پیسا کو کوئی جانکار بیکتی تو ہے بینہ جانکار کا اتنا بڑے آسرم میں چوری تو نہیں ہو سکتی ہے کوئی بچیس بیکتی ہے جو ہر طرح سے یہاں کی جانکاری رکھتا ہے پہلی بار باردہ تو یہ سے پہلے بھی نہیں اس سے پہلے بھی یہاں چوری ہوئی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک بار یہاں چوری ہوئی ہوئی ہے اسی طرح مہاتماؤں کو بندک بنا کے اور یہاں سے سب چیز لوٹ کے لے گیا گیا تھا آپ بطارے نے جان کو بھی خطرہ ہے جی یہاں پہ ہمارے ہاں کیس مقدمہ سب چلا ہے جمینوں کا بھی کیس چلا ہے اور میرے ساتھ پہلے بھی دو تین بار کوٹ کے چہری ہو لی کئی لوگوں سے میرا بیواد چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میرے کو رات نہیں پہچانے اور میرے جان کا پوری طرح سے خطرہ ہے اور میں نے کئی بار سرکچہ کی مانگ کیا ہے میں نے پرساسن سے ساسن سے کئی بار بنتی کیا ہے اور یہاں کے پرساسن کو پوری طرح پتا ہے کہ مہنٹ جی کی جان کا خطرہ ہے لیکن میرے کو کوئی سرکچہ مہیا نہیں کرایا جاتا ہے اس پی صاحب سے ہم یہی نیویدن کرنا چاہیں گے کہ ہمارے مٹھ کا سرکچہ نہیں سنسیت کیا جائے اور ہمارے جو سنت مہاتمہ رہ رہے ہیں ان کو اپنے بھجن بندگی میں نادکت آوے ان کی سرکچہ دیا جائے انیتہ یہ لوگ ہمارے ہمارا کسی میں کسی دن مڈر کر دیں گے یہ پکا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کسی دن یہ میرا ہتیا بھی کر دیں گے کوئی سخت کسی پہ سخت انی لوگوں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے بیوادی چل لے ہیں ہماری سمپتی پہ ان کی نظر ہے مٹ کی جو سمپتی ہے ان پہ غلط ان کا نظر ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مہنت جی کسی طرح بھاگ جائیں مطلب لوٹویروں کی نیچر مطلب سوڑا لاکھ مین مقصد ان کا پیسہ تھا جو جمین کا ٹھکا آنے والا تھا بھائی دے وے وہ لوگ پیسے لے کے آئے بھی تھے لیکن بینک بند ہونے کے قارن میں نے وہ پیسے نہیں لیے تھے جو پیسے میرے پاس تھے میں وہ مکار کھڑے سے لیایا ہوا تھا تو یہ تھے بابا راج پری ڈیرہ کے جو مہنت ہیں دوزپری جی مہارات جنہوں نے پوری واردات کے بارے میں ہمیں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ سات لاکھ کے آج پاس جو کیس پور جو انگوٹھیاں ہیں وہ لے گئے ہیں پوری ہم نے ویڈیو کے مادم سے آپ کو دکھایا کہ کہاں کہاں جو چوری ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو بندگ بھی بنایا گیا جس دوران یہ جھانکی کو اکھاڑ کر بہار نکلے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر کیس طرح سے جو سامان ہے وہ بکھرا ہوا ہے تصویروں کے مادم سے تو کیتھل کی یہ بڑی خبر ہے بڑی واردات ہوئی ہے رات کو لگ بگ بارہ ایک بجے ڈیرہ بابا راج پوری میں یہ ہمارے پاس تین ساڑھے تین بجے سوزنا ملی تھی کہ ڈیرہ بابا راج پوری میں رات کو اسی طرح سے قریب بابا نے بتایا سوزنا ملتے بابا پوری ہماری پر پہنچ گئے تھے اور یہاں کے بعد بابا سے پوچھا قریب قریب انہوں نے بتا بھی سات لاک روپے میرا قیس تھا اور چیار سو نے چیار پانچ بندے آئے جو اپنا مو ڈکے ہوئے تھے پہلے میرا ایک بابا ہے چھوٹو گری بول اس کو بندق بنایا انہوں نے پھر اس بابا کو لے کر کہ یہاں میرے کمرے تک آئے انہوں نے لات توڑ کے اپنا میرا کمرہ کھولا آئے اور یہاں سے پھر میرا کو اٹھا کر کے اندر کمرے میں کھڑکی تھی کھڑکی سے کھڑکی کھڑکی کچھ مالائی تھی جو نوٹوں کی مالائی تھی وہ بھی اٹھا کر لے کر گے اور پھر ہم کو دونوں اندر کمرے بند کر کے اور پھر وہ یہاں سے چلے گے چیسی ٹیمرا چیسی کی ابھی پیچان نہیں کیونکہ بابا جی کہ لے کہ وہ اپنے موہ پہ کپڑا ڈا پہ ہوئے تھے اس لئے ان کی پیچان نہیں ہو پائی ابھی بابا نے کسی پہ کوئی شک جائر نہیں کیا ہے باقی ہم بارکی سے جانچ کرے ہیں اور جو بھی واردات میں سامل لوگا اس کو بخشانی جائے گا اور جلدی سے جلدی اس کو ڈون دیں گے